لیکن صاف کی جس نے وزیر آباد میں حملے پر مرضی کی ایف آئی آر درج کرانے کے لیے عدالت عظمہ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا ہے پی ٹی آئی کے سینیٹرز اور ارکان پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی کراچی اور لاہور ریجسٹری میں بھی درخواست جمع کرائی گئی ہے سینیٹر آزم سواتی سے بسلو کی اور ارشد شریف کی قتل کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے شہزاد علی سے شہزاد اس خبر کی مزید تفصیلات دیجئے جیرم بالکل اس قرم میں موجود ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جہاں پر آپ سے خوری جیرے قبل جو پی ٹی آئی کے جو ایمینے جو سینیٹرز ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے ڈاکٹر وزین شہزاد جو ہے قائد ازمتلاف ان کی تربراہی میں یہاں پر سپریم کورٹ میں پہنچے ہیں لیکن سیکیورٹی نے انہیں اندر جانے سے روکا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ صرف چار جو عرقین ہیں ان کے پاسیز جاری ہوئے ہیں وہی لوگ اندر آ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت سے سپریم کورٹ کے حاصلہ کے باہر جو ہے وہ آزم سواتی سینیٹر شہزاد بسین جو میں دیگر جو پی ٹی آئی کے رہنماں ایمین ایز اور سینیٹرز ہیں وہ یہاں پر میڈیا ٹانس کر رہے ہیں اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں اندر جانے بھی جائے اور تاکہ ہم جا کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنی جو درخواست سے وہ داہر کر سکے درخواست اس حوالے سے داہر کی جاری ہے کہ جو ثابت مزیرا عزیم منان خان کے اوپر مزیرافات میں حملہ ہوا تھا ان میں جو پی ٹی آئی کے جانے سے جن لوگوں کو نامزد کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے یہ مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر نہیں درج ہوئی ابھی تک بہت شکریہ شہزاد علی تفصیل اناف نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا